تو دوستو کیسے ہیں آپ سب امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے تو دوستو آج ہم جس فلم کے ٹیزر کا ریویو کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے سورج پہ منگل بھاری تو دوستو اس فلم کا ٹریلر کیسا اور فلم میں کیا خاص ہونے والا ہے کیا نہیں تو آج ہم اسی کے بارے میں ڈسکس کریں گے فلم کا ٹیزر دیکھنے کے بعد جو باتیں سمجھ میں آتی ہیں وہ یہ کہ ایک تو یہ فلم انیس سو پچانوے کے وقت سے شروع ہوتی ہے دوسرا فلم کے نام میں ہی دو مینز کریکٹر کے بارے میں بتا دیا گیا ہے ایک سورج اور دوسرا منگل فلم میں لیڈ رول پلے کر رہے ہیں دلجید دوشاند جن کا اس فلم میں نام ہوتا ہے سورج سورج اپنے والد صاحب کا بزنس انبھالتے اور اس کے والد بزنس کرتے ہیں دودھ بیچنے کا یعنی سورج کی گاؤں میں بہت ساری سینکڑوں کی تداد میں پھینسے ہوتی ہیں اور سورج بھائی صاحب کا ایک کی خواب ہوتا ہے کہ شادی اس لڑکی سے کرنی ہے جو ممی کو کچھن میں آنے نہ دے اور پتی کو بیڈ روم سے جانے نہ دے مطلب کچھ زیادہ نہیں ہو گیا چلو بیڈ روم بلی بات تو سمجھ میں آتی ہے لیکن ممی کو کچھن میں نہ آنے دینا تو ایسے تو نہیں ہوتا ہے تو کچھ زیادہ نہیں بہت بہت زیادہ ہو گیا یار کیا کر رہے ہو دوسرے کریکٹر کا رول پلے کر رہے ہیں منگل یعنی منوج باجپال ان کا کام بڑے عجیب قسم کا ہوتا ہے پیشے سے یہ ایک ڈیٹیکٹیو ہے لیکن ان کا کام ہوتا ہے شادیہ توڑوانے کا اور سب اسے ویڈنگ دیسٹروائر بولتے ہیں کیونکہ یہ صرف شادیہ توڑوانے کا کام ہی کرتے ہیں اور ابھی تک یہ پچاس شادیہ توڑوا چکا ہے وہ ایسا کیوں کرتا ہے وہ لڑکی کے لیے لڑکوں کی بائیوگرافی نکالتا ہے کہ لڑکا کیسا ہے نشیڑی تو نہیں ہے یہ وہ پھر وہ ساری بائیوگرافی نکال کے لا کر لڑکی والوں کو دے دیتا ہے تو اگر لڑکی والوں کو ٹھیک الگو تو شادی کر لیتے ہیں نہیں تو اگر کوئی نشیڑی ہو یا کوئی وغیرہ وغیرہ ہو تو وہ اس کو رشتہ توڑ دیتے ہیں سیم سورج کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہوتا ہے وہ لڑکی دیکھنے جاتے ہیں اپنے فیملی کے ساتھ اور لڑکی والے کہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا تو ایسا ایسا اور وہ رشتہ توڑ دیتے ہیں تو سورج پتا کرواتا ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ اس کے پیچھے تو منگل نامی ایک شخص ہے تو ٹریلر میں سارے کوئی بتائی دیا گیا ہے تو میں ہی بتا دیتا ہوں اس میں کون سی بڑی بات ہے تو سورج کرتا یہ ہے کہ وہ ڈیٹیکٹیو یعنی منگل کی بہن کو پٹانا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ ڈیٹیکٹیو اپنے گھر میں تو ڈیٹیکٹیو نہیں ہے وہ اپنے گھر والوں کی تو پکچرز نہیں بناتا ہوگا اپنے گھر والوں پر تو نظر نہیں رکھتا ہوگا تو یہ بہتر ایڈیا ہے کہ ڈیٹیکٹیو کی بہن کو پٹایا جائے تو سٹوری اچھی ہونے والی ہے لیکن ایک بات جو مجھے پنجابی موویز خیر یہ پنجابی موویز کی ہیرو ہیں لیکن ہے یہ بولی ووڈ کی مووی لیار اچھی نہیں لگی کہ کہ ٹریلر میں سارا کچھ بتا دیا گیا ہے ملک کے ٹریلر میں آپ ٹریلر دیکھیں گے تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو ٹریلر دیکھنے کے بعد مووی نہیں دیکھیں گے کہ سارا کچھ سمجھ آ جاتا ہے مووی کی سٹوری کیا ہے بیسک تو سٹوری اتنی زیادہ ایکسپوز نہیں کرنی چاہیے جتنی انہوں نے کر دیا پوری سٹوری بتا دیا پوری ملک فلم ہی بتا دیا کہ ہم کیا بنا رہے ہیں ابھی کچھ دن ہی پہلے ایک حرر مووی آئی تھی بولی ووڈ کی طرف سے ویلکم ہوم تو اس کے ٹریلر میں ایک چیز بھی سپوئل نہیں کی گئی تھی کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں اور وہ فلم بڑی ہٹ ہوئی ہے ملکہ لوگوں میں ایک چاہت پڑی ہے تو ایک کو ایسا نہیں کرنا چاہیے فل سٹوری میں ٹریلر کو سپوئل نہیں کرنا چاہیے باقی خیر فنی ہونے پر یہ مووی بہت ہی زیادہ کیونکہ اس میں جو کریکٹر نے دل جئے کمیٹی چاہیے تو یہ مووی آپ کے لئے ابھی جائے اس کا ٹریلر دیکھیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا اور اگلی آنے والی ویڈیو تو اپنا خیال رکھئے گا تھینکس فور واشنگ خدا حافظ